تو زندگی ہے تو عاشقی ہے تو ہی ہے ہر خوشی میرے تو ہی ہے زندگی میرے تو زندگی ہے تو عاشقی ہے تو ہی ہے ہر خوشی میری اب ایسا مد سوچا کریں میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا سب کچھ میری قسمت میں لکھا تھا چپ اب ایک بھی لفظ اور بولانا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا میں سمجھتی تھی جب وہ واپس چلی جائے گی تو تمہارا دھیان اس سے ہٹ جائے گا تم کچھ نہیں جانتی بیٹا کچھ نہیں وہ عورت نہ میری خیرخواہ ہے نہ اپنے بچوں کے یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں ابو کیا ہو گیا آپ کو اسپر آپ کا بیٹا ہے اگر بابا رویل مائی کی بہت کا صدمہ بردارش کر سکتے ہیں تو مایا کے یہاں سے جانے کا صدمہ بھی بردارش کر سکتے ہیں اور یہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں نا اس کام کے پیچھے بھی اس کی ماں کا شیطانی دماغ ہے وہ ہی اثر میں اس کام کی منصوبہ ساث ہے اور ہاں اس سے کہہ دینا کہ میں اسے ایک بھوٹی کوڑی بھی نہیں دینے والا کیا ہو گیا ابو آپ کو آپ تو اتنے سختل کبھی بھی نہیں تھے ہاں نہیں تھا نہیں تھا نا اسی لئے تو اس حال کو پہنچا دیا مجھے ان لوگر ہیں میں اچھی طرح جانتا ہوں ان کے دلوں میں میرے لیے کتنی ہمدردی ہے مگر ابو بس میں مزید ان کے بارے میں کوئی بات نہیں سننا چاہتا نہیں چاہتا ہوں کہ تم ان کے بارے میں کوئی بات کرو سمجھی موسیقی موسیقی آپ کو میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے موسیقی اگر آپ کے لئے دوسروں کی میری خوشی سے زیادہ امپورٹنٹ ہے نا تو پھر میں بھی وہی کروں گے جب میری مرسی ہے موسیقی 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 لو موم، کیسی آپ؟ ٹھیک ہوں میں سارب مری چاند میں تمہیں ٹھیک نہیں لگ رہی کیا بات ہے بٹھا ریان سے کوئی جھگڑا تو نہیں ہوا کیا نہیں مام ایسی کوئی بات نہیں ہے کوئی بات تو ضرور ہے سارا بتاؤ میری جان کیا چھپا رہی ہو مجھ سے میں نے کہا نا کہ مجھے کچھ نہیں ہوا تو آپ کو یقین کیوں نہیں آرہا پھر بیٹا ماں ہوں تمہاری تو مجھ سے اپنے پریشانی نہیں چھپا سکتی سب چانتیوں میں بہت سکر ہے مجھے تمہاری بیٹا بس کر دیں مام میں اچھی طرح ان سے جانتی ہوں آپ کو میری کتے پھر کرے اگر آپ کو میرا اتنا ہی خیال ہوتا نا تو آپ مجھ سے دور مت چاہتی سارا میں مام میں آپ سے پھر بات کرتی ہوں ابھی مجھے تھوڑا کام ہے اوکے بای سارا بیگم صاحبہ آپ نے ابھی تک کھانا ہی نہیں کھایا کچھ کھال ہے میں نے آپ کو دوائی بھی دینی ہے میرا جی نہیں کر رہا رشیدہ ابھی رک تو باہر بات میں کھالوں گی مگر بیگم صاحبہ آپ نے دوائی کھانی ہے دیکھیں کچھ کھا لیں ورنہ صاحب جی مجھ پر نراز ہوں گے آپ جانتی ہیں نا صاحب جی آپ کے معاملے میں ذرا سی بھی لاپروائی پرداشت نہیں کرتے چلو ٹھیک ہے کچھ دیر کے بعد کھالوں گی ابھی باہر ٹیبل پہ رکھتے بیٹھا تمہیں آواز دے دوں گی میں منگوالوں گی تبارہ چلیں ٹھیک ہے لگتا ہے سارا بھی بھی سے فون پر بات کر رہی تھی آپ رو بھی ہے ہاں کیسی ہے وہ ناراز ہے مجھ سے کس بات پہ پتہ نہیں کس بات پہ ناراز ہے لگتا ہے سارا بھی آگیا ہے موسیقی 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 رشیدہ اسلام علیکم صاحب جی موسیقی جو بیریہ نے کھانا کھالی ہے نی صاحب جی وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے بھی بھوک نہیں ہیں کچھ دیر بعد کھائیں گی موسیقی اچھا ٹھیک ہے تم ڈائننگ پہ کھانا لگوا ہو میں انہیں اپنے ساتھ لے کے آتا ہوں ٹھیک ہے جو جی موسیقی اسلام علیکم موسیقی موسیقی مجھے لگتا ہے صبح جہاں جیسے تمہیں چھوڑ کے گیا تھا وہاں ویسے ہی ابھی تک تم بیٹھی بھی ہو نہ کچھ کھایا پیا ہے اور نہ ہی کمرے سے باہر نکی گو موسیقی موسیقی یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے جو بیگم اس طرح تو تمہاری صحت مزید بگڑ جائے گی موسیقی 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 کیا کروں بہت کوشش کرتی ہوں لیکن کہیں باہر نکرنے کو دل ہی نہیں کرتا دیکھو جو بیریہ یہ سچ ہے کہ تم بیمار ہو مگر خدا نہ خاستہ اتنی بھی بیمار نہیں ہو کہ بستر کے ساتھ لگ کے بیٹھ جاؤ تم جانتی ہو کہ ڈاکٹرز نے تمہیں بتایا ہے کہ اس بیماری سے چھٹکارہ پانے کے لیے تمہیں بہت حمد سے کام لینا ہوگا اور تم اس طرح دل ہار کے بیٹھ جاؤگی تو اس سب کیسے ٹھیک ہوگا لجیب اچھا یہ ہے کہ میں مر جاؤں آپ کی جان چھوٹ جائے گی اتی پریشان رہے تو میرے لیے تمہاری زندگی میں کچھ تھوڑا سا سکونت آئے گا نا گوڑ سکھ چوڑیریا کہ تم آج کس طرح کی باتیں کر رہی ہو تو میں پتہ میں تمہارے لیے کتنا حساس ہوں تمہاری زرہ سی تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوتی اور تم ہو کہ بس پلیس تم آئندہ مجھ سے اس طرح کی کوئی بات نہیں کروگی I'm sorry نجیب نہیں کروں گی آئندہ ایسی بات آپ بالکل پریشان نہ ہو مجھے کچھ نہیں ہوگا مجھے کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ تمہیں واقعی کچھ نہیں ہوگا چلو اب اٹھو بس مجھے بہت بھوک لگ لیا تو کھانا کھاتے ہیں پر میں مجھے نو میں کوئی بات نہیں سنوں گا بس چھوڑا فون پلیس کیا ریلی بھوک بلکل نہیں مجھے کھانا کھاؤ گی لگا دو نہیں مجھے بھوک نہیں بابا کی طرح LR باباک بابا کہ مجھے مگر وہ ہر وقت مایا کو محس کرتے رہتے bef HAR اٹھو جب بھی اونک کے سامنے جاتا ہوں تو وہنہ اچھا نہیں لگتا وہ مایا کی جگہ مجھے دینے کیلئے تیار نہیں ہے ان کا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو انہ esch красивا ایسی کوئی بات نہیں تمہیں غلط لگتا میرا وجہ مایا کا بودھ سب سے سوار کیا ہے تمہا میرے ہی سر پر مایا کا بودھ سوار ہے تمہارے سر پر تو سوار نہیں ہے نا مایا کا بودھ کیا سننا چاہتی تمہیں یہی نہ کہ مایا کو نہیں بھلا پایا میں بھی تک یہی سچ ہے کہ میں اسے نہیں بھلا پایا میں جتنا اسے بھولانے کی کوشش کرتا ہوں مجھو اتنی یاد آتی ہر وقت اس کا چیرہ میری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے بس مگر یہ بھی سچ ہے کہ مایا میرا ماضی ہے اور چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ کبھی میری زندگی میں واپس نہیں آسکتی بس جسے تم دل سے نہیں نکال سکے اسے اپنی زندگی سے کیسے نکال سکتے ہو رہا خامخوا کی ضد کر رہے ہو ایک بار فیصلہ کر کے اپنی اور انکل کی مشکل کو آسان کر دو ایک نہ ایک دن تو واپس آنے ہی ہے نا مایا کے پاس تو پھر دیر کیسی لیا اسے واپس میں کچھ دینوں کے لیے سارا کے پاس جانا چاہتی ہوں میں تو آپ کو جانتی نہیں ہوں اپنی احسان فرموش نہیں ہوں میں اپنی ماما کے ہسپرن کو اکسپ کر لینا چاہیے پلیز جویریہ وائی ڈونٹ یو انڈرسٹینڈ نہیں بیٹھا تم بوجھ نہیں ہوں مجھ پر میں شاید کچھ اور کہنا چاہتی تھی اب بو اپنے باپ سے پوچھ لو امی زبان کی سخت ضرور ہے وہ خصے میں بغیر سوچے سمجھے کچھ بھی بول دیتی ہے تو زندگی ہے تو عاشقی ہے میری تو زندگی ہے تو عاشقی ہے میری موسیقی موسیقی رایان نے کیوں کال کی ہوگی مجھے مامو جان کی طبیعت کہیں خراب نہ ہو موسیقی لیکن مامو کی طبیعت خراب ہو بھی تو وہ مجھے کیوں کال کریں گے میرا آب آخر ان سب سے کیا تعلق مجھ سے تو سب تعلق تو اٹھ دیئے انہوں نے لیکن پتہ تو کرنا چاہیے مجھے موسیقی موسیقی ہلو رایان سب ٹھیک ہے نا مامو کی طبیعت ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے شکر ہے میں تو پریشانی ہوں گئی تھی اچھا مجھے تو لگا تھا جیسے ان کے لئے پریشان ہونا چھوٹ دیا اتنی احسان فرموش نہیں ہوں میں خیر تم بتاو کیوں فون کیا تھا اسے ایسے ہی وائے نمبر سامنے آگے تو میں نے کہا بات کر لو مجھے لگتا ہے تمہیں اچھا نہیں لگا مجھے لگتا ہے تمہیں مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے تمہیں 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 میں کچھ دینوں کے لئے سارا کے پاس جانا چاہتی ہوں کیا یہ کیا کہہ رہی ہو تم بھول گئی ہو تم پچھلی بار بھی جب تم وہاں سے آئے تھی تو تمہاری طبیعت کتنی زیادہ بگڑ چکی تھی بات ہے چھ مہینے ہو گئے ہیں سارا کو ملے ہوئے آج بات ہوئی تھی اس سے اس سے کافی ناراض ہے وہ تم مجھے جانے تو میں پرامس کرتی ہوں کہ میں اپنا بہت خیال رکھوں گی اپنی دوا بھی وقت پہ کھاؤں گی اور کوئی بد پرہیزی بھی نہیں کروں گی مجھے جانے کی جاست دے تو سارا کے پاس ساری جویریہ تم ابھی نہیں جا سکتی تمہارا یہاں پہ علاج چل رہا ہے تمہارے ڈاکٹرز یہاں ہیں ایوری ویک تمہارا چیک اپ ہوتا ہے تم باہر چلی گی تو سب کچھ ڈسٹرپ ہو جے گا میں کون مہینے کے لئے تمہیں جانا چاہتی دو چار روز رہ کر آ جاؤں گی پلیز جویریہ پلیز جویریہ وائی ڈونٹ یو انڈسٹینڈ اور رہنے ہی دو تم یہ والی جو بات کر رہی ہو نا کبھی بھی تم دو چار دن میں واپس نہیں آئی اور میں تمہیں کسی صورت میں یہ اجازت نہیں دے سکتا ساری انڈ پلیز ڈونٹ فورس می موسیقی موسیقی بات کروا دیں کیسی ہو سارا مجھ سے بات نہیں کرو گی میں آپ سے کیا بات کروں میں تو آپ کو جانتی نہیں ہوں سارا میں تمہارا باپ ہوں تو مجھ سے کوئی بھی بات کر سکتی ہو اپنے بارے میں میرے بارے میں اپنی ماں کے بارے میں پلیز میری ماما سے بات کروا دیں اوکے تم ہول کرو میں تمہاری بات کروا دوں تمہاری ماں سے موسیقی سارا کا فون ہے تمہارے لئے موسیقی حلو سارا کیا حال ہے ماما آپ اپنا فون اپنے پاس کیوں نہیں رکھتی پہلے بھی ایک دو دفعہ انہوں نے میرا فون اٹینڈ کیا اور آج پھر آپ جانتی ہیں نا کہ میں ان سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی پھر کیوں وہ میری کال اٹینڈ کرتے ہیں دیکھیں اگر پھر انہوں نے میری کال اٹینڈ کی تو میں آپ سے کوئی بات نہیں کروں گی سارا اب یہ بتاؤ بیٹھا اس وقت تم نے کیسے فون کیا سب ٹھیک تو ہے نا ہم سب ٹھیک ہے ایکچلی دن میں میں نے آپ سے بہت بات تمیزی کی تھی اس کے لئے ساری بولنا تھا آپ پلیس کچھ دنوں کے لئے میرے پاس آجائیں ہاں میں سوچ رہی ہوں کہ میں کچھ دن کے تمہارے پاس آئی جاؤں اچھا سچ کہہ رہی ہیں آپ ہاں بیٹا سچ کہہ رہی ہوں پلیس مام جلدی آجائیں نا پلیس تیگہ بیٹا تیگہ بیٹا تیگہ بیٹا تیگہ بیٹا بات تو ہی مگر جو بات کہنی تھی وہ نہیں کہہ سکی کیا بات کہنی تھی ساری کہنا تھا انہیں آج دن میں ان کی کال آئی تھی مجھے میں نے ان کی بات سنے بغیری فون کارٹ دیا اور اب جب میں نے ساری کہنے کے لئے انہیں کال کی تو ان کے ہزبین نے کال اٹھا لی مجھو گصہ آگئے اور میں نے پتہ نہیں کیا کچھ بول دیا میرا اور ماما کا ہمیشہ سے ہی ایسا ریلیشن رہا ہے ہیٹ ان لاب والا مجھے جتنا سکون ان کے گلے لگ کر ملتا ہے اتنا ہی ان سے جھگڑا کر کے بھی ملتا ہے جنہیں آپ اپنا سمجھتے ہیں انہیں کسی دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے نا ماما کی دوسری شادی کرنا بہت ہی نیچرل بات ہے اگر میں ان کا یہ فیصلہ قبول نہیں کر پاری میں چاہ کر بھی انہیں معاف نہیں کر سکی تمہیں بتا نہیں سکتی ریان ان کی آواز سنکے مجھے کتنا غصہ آگیا تھا میں مانتا ہوں یہ مشکل ہے لیکن جو بھی ہے تمہیں اپنی ماما کے ہزبین کو accept کر لینا چاہیے کیا سب کی خوشیوں کے بارے میں سوچنا میرا ہی فرض ہے میری خوشی کے بارے میں کون سوچے گا خیر چھوڑو یہ کون سی باتیں سٹارٹ کر دی ہم نے اور تم بتاؤ مایا سے بات ہوئی تمہاری میری ساتھ جو کچھ بھی ہوا اسے بھولانا چاہتے ہوں اس بار گھر سے وہ نہیں تم جاؤگی ہم ایسی کوئی بات نہیں کر رہے تھے جو آپ کے سامنے نہیں ہو سکتی میں کہیں بھی نہیں جا رہی میں نے تو بس اس کے کرتود آپ کے سامنے رکھے تھے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا نا وہ ہی بتایا تھا آپ کو مجھ سے بہتر کون جانتا ہے کہ آپ کیسی ہیں اور کیسی نہیں مجھے تو تم دونوں کی خوشی کا خیال ہی رکھنا ہے نا تو زندگی ہے تو عاشقی ہے میری تو زندگی ہے تو عاشقی ہے میری یہ جاب کرنے کا خیال کیسے آگیا تو اور پھر میرے ہوتے ہوئے جاب کرنے کی ضرورت کیا ہے تو میں جانتی ہوں ضرورت نہیں ہے ابو لیکن میں چاہتی ہوں کچھ کروں اپنے آپ کو مصروف کروں جاب مل جائے گی تو میرا وقت بھی اچھا گزر جائے گا اور آپ کا بوجھ بھی کم ہو جائے گا بوجھ؟ نہیں بیٹھا تم بوجھ نہیں ہو مجھ پر یقین کروں جب سے تم واپس آئی ہو میں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا ہوں بوجھ نہیں ہے تم جانتی ہوں اب جانتی ہو تو پھر ایسا کیوں کہتی ہو میں شاید کچھ اور کہنا چاہتی تھی ابو تو جو تم کہنا چاہتی ہو وہ کونہ ابو میں اپنے ماضی سے اپنا دماغ اٹھانا چاہتی ہوں میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اسے بھولانا چاہتی ہوں اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک میں اپنے آپ کو مصروف نہیں کرتی ہممم میں سمجھ رہا ہوں میں سمجھ رہا ہوں بیٹھا اگر میرے آنے سے آپ دونوں باپ بیٹی کی باتوں میں خلل آ گیا ہے تو میں واپس چلی جاتی ہوں کیونکہ آپ دونوں باپ بیٹی کی پاس ایسی بہت سی باتیں ہوں گی جو یقیناً میرے سامنے نہیں ہو سکتی تو میں چلی ہی جاتی ہوں نہیں نہیں آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہیں بیٹھیں اببو کے پاس اور ویسے بھی ہم ایسی کوئی بات نہیں کر رہے تھے جو آپ کے سامنے نہیں ہو سکتی اپنے باپ سے پوچھ لو انہیں کوئی مسلا ناؤں مجھ سے مہین بیٹے تم چلی جاؤ اب یہ آگئی ہے نا تو اسی کے ڈرامیں شروع ہو جائیں گے جاؤ آرام کرو ملتا ہوں پھر اگر میرے آنے سے آپ دونوں باپ بیٹی کی باتوں میں خلل آگیا ہے تو میں واپس چلی جاتی ہوں کیونکہ آپ دونوں باپ بیٹی کی پاس ایسی بہت سی باتیں ہوں گی جو یقیناً میرے سامنے نہیں ہو سکتی میں نہیں چاہتا کہ میں ان کی تربیت سنبھلنے کے چکر میں اپنا سارا وقت برباد کرلوں ابو کے بعد پروپٹی تو ویسے بھی میرے نام ہوگی ان کی زیادہ سگی بننے کی کوشش مت کرو میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا کیا ہوا بجو امی نے کچھ کہا آپ کو نہیں کچھ بھی نہیں کہا انہوں نے شکر ہے مجھے لگا جب وہ اندر گئی ہوں گی لیکن انہوں نے کوئی نہ کوئی بات ضرور کہ ہی ہو گئی بجو میں آپ سے ایک بات کہوں امی زبان کی سخت ضرور ہے وہ خصے میں بغیر سوچے سمجھے کچھ بھی بول دیتی ہیں لیکن وہ دل کی بوری نہیں ہے اور آپ کو پتہ ہے مجھے یقین ہے اگر آپ ان کو ایک دفعہ اپنا بنانے کی کوشش کریں گی آپ مجھے ضلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے آپ مجھے ضلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے کوئی احساس نہیں آپ کو میرے جذبات کا آپ کے لفظوں کے تیر میرے دل پر کس طرح گھاؤ لگاتے اس کا کچھ اندازہ ہے آپ کو تمہارے دل پر کوئی گھاؤ نہیں لگیں گے شانہ گھاؤ تو ان کے دلوں پر لگتے ہیں جن کے سینے میں دل ہوتا ہے تمہارے سینے میں دل نہیں پتھر ہے تمہیں کچھ نہیں ہوتا اس لئے ایسی باتوں سے تمہیں کوئی فرق نہیں بڑھتا بس کر دیں تارک صاحب بس کر دیں کہیں آپ ہر وقت مایا کے سامنے میری ایسی ہی باتیں تو نہیں کرتے رہتے مانتی ہوں وہ آپی کی بیٹی ہے میرے بارے میں اس کے خیالات آپی کی طرح کی ہوں گے لیکن پھر بھی میں ماں ہوں چاہے ستیلی ہی ہوں اسے میرے خلاف اتنا مت بڑھکائیں کہ ہم دونوں ایک ساتھ ایک گھر میں رہنے کے قابل ہی نہ رہے سمجھ رہا ہوں اچھی طرح سمجھ رہا ہوں کہنا کیا چاہ رہی ہے تم مگر ایک بات غور سے سن لو میری اس بار گھر سے وہ نہیں تم جاؤگی سمجھی تم تم میں ایک بار اپنی بیٹی کو خود سے الگ کر چکا ہوں اب اپنے سے الگ کرنے کی غلطی کبھی نہیں کروں گا اگر تم نے مایا کے خلاف اس بار بھی کچھ سازش کی تو نتیجہ تمہیں بھگت نہ ہوگا میں نے نہ پہلے کسی کے خلاف کوئی سازش کی تھی اور نہ ہی اب کروں گی مجھے کوئی ضرورت نہیں کسی کے خلاف سازش کرنے کی میں نے تو بس اس کے کرتوت آپ کے سامنے رکھے تھے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا نا وہ ہی بتایا تھا آپ کو اگر وہ سچی ہوتی تو گھر چھوڑ کر کیوں چلی گئی یہ ہی رکتی سب کا سامنا کرتی سچ اور جھوڑ کا خود ہی پتہ چل جاتا وہ گھر چھوڑ کر نہیں گئی تھی میں نے خود اسے بھیجا تھا اگر وہ گناہ گار نہ ہوتی نا تو آپ کے بھیجنے پر بھی اپنا گھر چھوڑ کر کبھی نہ جاتی غزب خدا کا نیکی کا تو کوئی زمانہ ہی نہیں ہے آپ کو تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑنے کے باوجود کسی کو کانوں کان خبر تک نہیں ہونے دی گھر کی عزت کا بزار میں تماشا نہیں لگنے دیا لیکن آپ آپ تو ہمیشہ بس مجھے برا بھلا کہتے رہے میں حافظ جا رہا ہوں کوئی کام ہے تو بتا دو نہیں کوئی کام نہیں ہے انکل سے ملیا تم نے ہاں ہم دروازے سے کھڑے ہو کے دیکھ لیئے ہوں کیوں مل لیتے ان سے بات کر لیتے جانتی تو وہ ناراض ہیں مجھ سے کوئی بھی بات کرتا ہوں جواب نہیں دیتے اس کے اندر نہیں گیا تم جانتے ہو نا وہ کیوں ناراض ہیں تم سے صدای موسیقی موسیقی موسیق Ты موسیقی 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 دے دیں آپ پلیز جویریہ بچوں کی طرح زد مت کیا کرو تمہیں پتہ کہ میں تمہیں کس وجہ سے وہاں نہیں جانے دے رہا نجیب میں اپنی بیٹی کو نہیں چھوڑ سکتی کسی بھی وجہ سے بھئی میں نے کب تمہیں کہا کہ تم اپنی بیٹی کو چھوڑ دو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ جب تک تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک ہو جگہ میں تمہیں کہیں جانے کی جازت نہیں دے سکتا تم نہیں سمجھو گے نجیب کبھی بھی نہیں کیا ہوا بیگم صاحبہ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے میں آپ کا سر دو باد ہوں نہیں میں بس اپنے کمرے میں جا رہی ہوں چلنٹی موسیقی ہلو اسلام علیکم ڈاکٹر حارون کیا حال ہے نجیب بول رہا ہوں میں والیکم السلام بھئی میں تو ٹھیک ہوں تم بتاؤ بھا بھی کیسی ہیں تم نے کبھی اپ ڈیٹ ہی نہیں دی اب کیسا چل رہا علاج ان کا ہاں یار علاج تو تمہارے مشورے کے مطابق ہی چل رہا ہے جس ڈاکٹر کو تم نے ریفر کیا تھا اسی کو دکھا رہے ہیں ہم لوگ تو پھر کیا بات ہے تم پریشان کیوں لگ رہے ہو یار میں تم سے ملنا چاہتا ہوں اچھا ویسے میں ابھی کلینک سے نکل رہا ہوں اور سیدھا گھر جا رہا ہوں اگر تم آنا چاہو تو آ جاؤ وہاں بیٹھ جاتے ہیں نہیں تو پھر میں کسی وقت چکر لگا لوں گا ہاں یار اگر تم آجو تو بہت اچھی بات ہے اصل میں میں جویریہ کو زیادہ دیر اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا ہوں چلو ٹھیک ہے پھر میں چکر لگاتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تینکیو آپ کا جو راز میرے پاس ہے وہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی کہ آپ نے اپنا گناہ میرے سر لگا کے مجھے اس گھر سے نکال دیا تھا کہ میں جویریہ کو علاج کے لیے باہر کہاں لے جاؤں لابٹر ہونے کے ناتے میں بھی جانتا ہوں کہ بہت زیادہ ایمپلومنٹ نہیں ہے اتنی بھولی نہیں ہوں جتنا تم سمجھ رہی ہو میں جاننا چاہتی ہوں امی نے اتنا بڑا الزام آپ پہ لگا دیا تو زندگی ہے تو عشقی ہے میری تو زندگی ہے تو عشقی ہے میری موسیقی 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 رشیدہ رشیدہ موسیقی 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 سنو دو کپ چاہی لیو ہمارے لیے ٹھیک ہے سابر جان کیسی طبیعت ہے ٹھیک ہے دیکھو اگر تم سارا کو یہاں بلوانا چاہتی ہو تو اسے بلوانا اور اگر کہتی ہو تو میں اس کو فون کر کے خود کہہ دیتا ہوں نہیں وہ کبھی بھی نہیں آئے گی ٹھیک ہے نہیں مانتی تو نہ مانے پھر تم بھی اس وقت تک وہاں نہیں جاؤ گی جب تک تم بلکل ٹھیک نہیں ہو جاتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں کہیں بھی نہیں جا رہی نہیں جاؤ گی کہیں بھی دیکھو جیویریہ تمہیں پتہ ہے کہ میں تمہیں کس وجہ سے وہاں جانے سے منا کر لوں پلیز ٹرائی ٹو انڈسٹینڈ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ نہ تم میری کوئی بات مانو گے اور نہ ہی سارا ٹھیک ہے مجھے تو تم دونوں کی خوشی کا خیال ہی رکھنا ہے نا فرض ہے میرا کروں گی پورا اس کو ضرور کروں گی اب جائیں فریش ہو جائیں میرے لئے پریشان نہ ہوں کہیں نہیں جاتی میں ٹھیک ہے میں فریش ہو کے آتا ہوں میں نے ڈاکٹر ہارون کو آج کال کی تھی ہو سکتا ہے وہ آج ہی یہاں پہ آ جائے تمہارے الاج کے سلسلے میں اسے کچھ ماشفرا کرنا گے ایس زور ہے ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی موسیقی چائی مجھے نہیں پینی موسیقی آپ کے لئے بنائیے میں نے پی لیجئے رکھ تو میں بعد میں پی لوں گی سنو یہ تم اپنے باپ سے کیا ہر وقت باتیں کرتی رہتی ہو میری خلاف کونسا زہر گھول رہی تم ان کے کانوں میں میں نے آج تک آپ کے بارے میں کوئی بات نہیں کی اب اسے اتنی بھولی نہیں ہوں جتنا تم سمجھ رہی ہو مجھ سے بہتر کون جانتا ہے کہ آپ کیسی ہیں اور کیسی نہیں آپ کو مجھ سے جو خوف ہے وہ اپنے دل سے نکال دیں آپ کا جو راز میرے پاس ہے وہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی کہ آپ نے اپنا گناہ میرے سر لگا کے مجھے اس گھر سے نکال دیا تھا لیکن پلیز اس گھر میں میری لئے مزید مشکلیں مت کھڑی کریں میرا کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے مجھے یہی رہنا ہے خدا کے لئے برداشت کریں مجھے ایک بات یاد رکھنا مایا اگر تم نے غلطی سے بھی میرے خلاف اپنے باپ یا مریم سے کوئی بات کینا تو میں تمہارا وہ حشر کروں گی جو تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو اپنی زبان ہمیشہ بند رکھنا سمجھے ہو اسی سے کچھ نہیں کہوں گی میں اے آپ دونے یہاں کیا باتیں ہو رہی ہیں مجھے بھی تو پتا چلے کچھ بھی نہیں وہ مایا چائے بنا کر لائی تھی بس اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے ہاں چائے کے بارے میں بات ہو رہی تھی کیا بات ہے ماما آپ اتنا گھبرائی گھبرائی سے کیوں لگ رہی ہیں پاگل تو نہیں ہو گئی تم میں بھلا کیوں گھبراؤں گی تمہارے تو جو موں میں آتا نا تم بس بول دیتی ہو بجو میں نے کہا تھا نا امی دل کی بری نہیں ہے آپ نے انہیں ایک چائے کا کپ بنا کر دیا اور ان کی خوشی کا تو ٹھکانہ ہی نہیں تھا میرے سامنے وہ کتنی دیر تک آپ کی تحریفیں کر دی رہی صحیح کہا تھا تم نے دل کی بری نہیں ہے وہ ہم پتہ نہیں کیا گھول کے پلا دیا آپ نے ان کو وہ تو بالکل بدل گئی ہے کاش اس وقت جواہ وہ نہ ہوتا نہ آپ گھر چھوڑ کے جاتی نہ ہی امی اببو کے درمیان میں اتنی تلکی آرتی مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ اس دن ایسا کیا ہوا کہ امی نے آپ پہ اتنا بڑا الزام لگا دیا ہو سکتا ہے امی آپ کو پسند نہیں کرتی مگر ان کے دل میں آپ کے لئے اتنی نفرت نہیں تھی اس دن کیا ہوا تھا آپ کو تو سب کچھ پتا ہوگا نا ہم سب پتا ہے مجھے مجھے جب خوشیاں مل جائیں تو سارے دوک دل پر چلے جاتے ہیں جو زخم جسم پہ لگتے ہیں وہ تو بھر جاتے ہیں لیکن جو زخم روح پہ لگے کبھی نہیں بڑھتے مامو جان رشید چاہتا ہے کہ سلمان کی شادی تم سے کرتے ہیں نہیں ایسا نہیں کر سکتی میں میں اپنا گھر چھوڑ کر اپنوں کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جانا چاہتی ان کا خیال ہے کہ مزید وقت ضائع کیے بغیر پیشنٹ کو ان کے پاس ہونا چاہیے اس کی وجہ میں جانتا ہوں